موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن حدیث میں آج ہم جس حدیث پاک کو پڑھ رہے ہیں اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں المسلموں کے مسلمان وہ ہوتا ہے اس حدیث پاک میں مسلمان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ حقیقی معنی میں جو اچھا سچا مسلمان ہے وہ کون ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے من صلم المسلمون محفوظ رہیں جس سے باقی مسلمان کس چیز سے من لسانے ہی اس کی زبان کے شر سے و یدے ہی اور اس کے ہاتھ کے شر یا شرارت سے یعنی حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لائق وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے زبان سے محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اس کے زبان سے گالی نہ ملے غیبت نہ ملے چغلی نہ ملے اور اس کی زبان لوگوں کے لئے فتوہ بازی والی زبان نہ ہو لوگوں کو بلا وجہ بغیر دلیل کے کافر و بیدتی اور مشرق نہ بناے لوگوں کو بلا وجہ غدار وطن اور وطن دشمنوں کے فتوے نہ دے یہ جو تکلیف ہے زبان سے دی جاتی ہے اس کو فرمایا کہ اس اصل میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے پھر ہاتھ سے ہاتھ کے اندر کیا آئے گا وہ انسان کے وہ تمام عامال ہیں جس میں کسی کو فیزیکلی آپ نقصان پہنچاتے ہیں کسی کی کوئی چیز چھین لینا چوری کر لینا ڈاکہ مار لینا کسی پہ ظلم کرنا تشدد کرنا یہ ساری باتیں ہاتھ کے اندر آتی ہیں یہاں ایک بات قابل غور ہے حدیث مبارکہ میں ہاتھ کا ذکر بعد میں آیا زبان کا ذکر پہلے آیا اس لیے کہ زیادہ تر انسان جو تکلیف ہے وہ لوگوں کو اپنی زبان سے دیتا ہے اور اس لیے بھی کہ ہاتھ سے دی ہوئی تکلیف کا جو اثر ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے مگر زبان کی جو تکلیف ہے وہ انسان کو مدتوں یاد رہتی ہے اور وہ بھولتی نہیں ہے یہ حدیث پاک ہمارے لیے ایک اہم پیغام دے رہی ہے اور مسلمان کا جو ایک صحیح تصور ہے ایک امیج ہے وہ دنیا کے سامنے دکھا رہی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ذات سراپا امن ہوتی ہے جس کا وجود سراپا سلامتی ہوتی ہے اور یاد رکھیے کہ ہمارا تو دین ہی وہ ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم ہم پیغام سلامتی دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو تم امن میں رہو میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے ہمارے دین کا نام اسلام ہے دین سلامتی ہم ایمان والے لوگ ہیں امن والے امن جس کا روٹ ورڈی امن ہے ہم جب چاند کو دیکھتے ہیں تو تب بھی ہمیں یہ دعا تعلیم دی گئی اللہم آہ اللہ علینا بالامن والا ایمان والسلامت والاسلام اے اللہ ہمارے لیے اس مح کو اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا امان والا بنا سلامتی والا بنا اسلام والا بنا یعنی ایک مسلمان سراپا خیل سلامتی اور امن کا پیکر ہوتا ہے اور یہ بات سرے مسلمان تک ہی نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم باقی لوگوں کے لیے کوئی خدا نہ خاستہ تکلیف دینے والے یا ان کے لیے کوئی مسائب کھڑے کرنے والے ہیں نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یوم النہر پہ قربانی والے دن یہ گفتگو فرمائی یہ خطاب دیا فقالا یا ایوہ الناس اے لوگو حضور کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں پوری انسانیت ہے اور ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے آپ اسمہ ایو یومن حاضا یہ دن کونسا ہے پھر پوچھا ایو بلہ دن حاضا یہ شہر کونسا ہے پھر پوچھا کہ ایو شہر ان حاضا یہ مہینہ کونسا ہے یہ جو ہم ٹیچرز ہیں جو مولمین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی تربیت ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو لوگوں کی توجہ اور ان کو اٹنٹیو کرنے کے لیے سوالات کیے گئے حالانکہ کون نہیں جانتا تھا کہ یہ شہر مکہ ہے ماہِ ذلحج ہے اور دن آج قربانی والا دن ہے آپ نے لوگوں سے یہ سوالات کیے لوگوں نے پھر جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے حالانکہ وہ جانتے تھے مگر یہ ان کا عدبِ رسالتِ معاب تھا کہ آپ کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا بلکہ حضور پہ چھوڑا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ عمل کرنے کے واسرکار نے جو اصل بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ سن لو جس طرح یہ شہرِ مکہ اللہ کی بارگاہ میں محترم ہے جس طرح یہ ماہِ ذلحج اشہر الحرم محترم مہینوں میں سے ہے جس طرح آج کا دن اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی عزت والا ہے لوگو یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے جو خون ہیں تمہارے جو مال ہیں اور تمہاری جو عزتیں ہیں وہ اس طرح محترم ہیں جیسے اللہ کا گھر خانہِ کعبہ محترم ہے جس طرح یہ شہرِ جس طرح یہ ماہِ ذلحج محترم ہے جس طرح یہ آج کا دن محترم ہے اس طرح حضور نے لوگوں کی جان و مال اور عزت و عبرو کے احترام کو ان کے سامنے واضح فرمایا بلکہ اس کا جو ایک نکتہِ کمال ہے وہ تب آتا ہے جب آپ خانہِ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے کعبے سے خطاب کرتے ہیں کہ اے کعبہ تم بڑا عظیم ہے تیرا محول بڑی عظمت والا ہے مگر قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک مومن کی جان مال اور عزت و عبرو اے کعبہ تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے یہ حضور نبی کریم نے پیغام دیا کہ انسانی جو جان ہے اور ایک مسلمان کی جو عزت و عبرو ہے وہ کس قدر محترم ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر اور یہاں پر یہ حدیث پاک پڑھنا بھی ہمارے لئے اس تصور کو اور واضح کرے گا کہ جہاں امن و سلامتی پر اسلام فوکس کر رہا ہے وہاں ظلم سے منع کر رہا ہے حضرت جعب بن عبداللہ رویت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اتق الظلم ظلم کرنے سے بچو ظلم کسی پہ مت کرو فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يُومَ الْقِيَامَةِ کہ آج جو ظلم تم کروگے یہ قیامت کے دن کی تاریخیوں میں سے ہوگا یہ تمہارے لئے وہاں پر نور کا باعث نہیں بنے گا بلکہ ایسی تاریخیاں گھپ اندھیرے جہاں پہ ٹامک ٹوئیاں ماروگے اور جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا اور فمیں وَتَّقُ شُح اور اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ اصل میں انسان ظلم پر عمادہ کب ہوتا ہے جب اس کے دل میں بخلا جاتا ہے وہ چیزوں کو اپنے حق میں چھیننا چاہتا ہے اپنے حق میں چھیننا اسے ظلم پر عمادہ کرتا ہے اور ظلم معاشرے کے امن کو تہبالہ کر کے رکھ دیتا ہے فرمایا شوہ احلک من کانا قبلکم یہ بخل تھا جس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو حلاق اور برباد حما لہم علا ان صفقو دیماؤم اس یہ جو بخل تھا اس نے لوگوں کو اس بات پر اُبھارا کہ لوگوں کے خون بہائیں اور ان کا جو مال تھا ان کی جو محترم چیزیں تھی اس کو حلال کر چھوڑے تو گویا وہ بنیادیں جو معاشرے کے امن و سکون کو ختم کرنے والی ہیں اس کو متوجہ اس جانب ہمیں متوجہ کیا یہ کہہ کر کہ ان چیزوں سے اشتناب کرو اگر اشتناب کرو گے تو پھر صحیح مانے میں تمہاری طبیعتوں کے اندر بھی ایک امن و سلامتی کا احساس ہوگا اور معاشرہ بھی اسے فیضیاب ہو کر امن کا پیکر بن سکے گا